روپے میں پندرہ گولی ہے یعنی ایک روپے کی ایک گولی مل سکتی ہے لیکن پتے کے اوپر ریٹ چھاپا گیا ہے چھاسی روپے اس کے بعد ایک اور پتہ آتا ہے چار گولیوں کا جس کا ریٹ ہے ایک سو آٹھ روپے ایک سو آٹھ روپے اس کا ریٹ ہے اور یہ بیس روپے میں پتہ آپ کو مل جاتا ہے یعنی آپ سمجھئے کہ کس طرح سے لوٹ کا یہ کاروبار ایک سو دو روپے کا پتہ بیس روپے میں آپ کو مل جاتا ہے اور اس خبر کو دیکھنے والے دوستو اس خبر کو ضرور شیئر کریں کیونکہ آج رات کو کافی لوگوں کی نیند اڑنے والی ہے خاص کر ان کمپنی والوں کی جن کمپنیوں نے اتنے بھاری بھرکم ریٹ کے ساتھ یہ پتے بازار میں اتارے ہیں یہاں پر یہ سوال صرف اور صرف ایک ہے کہ آخر اتنا بھاری ایم آر پی رکھنے کا مقصد اور مطلب کیا ہے یہ سوال لیکن ہم رجت خنجی سے جڑیں گے جو کہ خود پچھلے لمبے سمجھ سے دوائیوں کے کاروبار میں ہے لیکن اکثر کرونا کال میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے یہ لوٹ کا پورا دھندہ چلتا ہے رجت جی یہ کیا مقصد ہے پتوں کے اوپر ریٹ دو سو روپے اور ایکچول میں پندرہ سے بیس روپے میں مل جاتا ہے یہ پورے کا پورا دھندہ کیا ہے نیکسس کیا ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے عام لوگ کیسے پہچان کرے کہ وہ جینریک دوائی خرید رہے ہیں نورمل دوائی خرید رہے ہیں اور اس کا ریٹ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کے دشتر کو یہ پتانا چاہوں گا کئی بار تو ہمیں بھی نہیں پتا لگتا کہ یہ جینریک ہے یا ایتھیکل دو طرح کی کمپنیاں ہوتی ہیں جیسے جینریک جینریک ہوتا ہے نیٹ ریٹس میں جو سمان آتا ہے اور ایتھیکل ہوتا ہے جو کمپنی کے برانز ہوتے ہیں بڑے بڑے اس میں جو ایتھیکل ہوتے ہیں جو مارجن ہے آلرڈی 23 سے 24% ہمیں ملتا ہے جو کہ ہم 20% مارکٹ میں کاٹ رہے ہیں لیکن کئی جگہ ایسا ہوتا ہے جیسے اب یہ پتہ ہے اس پہ ایمار پی آپ دیکھ سکتے ہیں 47 روی پچاس پیسے ہے یہ ایکچول ہم 10 روی میں بیچتے ہیں 6-7 روی کا یہ پتہ ہمیں آتا ہے تو دکاندر کیا کرتا ہے 47 پہ بھی 20 کاٹ دے گا تو 40 روی کا ہو گیا تو آلرڈی وہ 50% مارجن لے چکا ہے تو کمپنیز اب ایسے کیسے کرتے ہیں جیسے پروٹین پاؤڈر ہے 305 روی پرینٹ ہے 305 روی چھپا ہوئے آپ لیگلی 305 روی بیچ سکتے ہیں ہم 305 بیچ سکتے ہیں 306 میں نہیں بیچ سکتے 304 میں بیچ سکتے ہیں پر آلرڈی اگر ہم اس کو 70 میں بھی بیچے تو ہمارا 50% پروفیٹ ہے یعنی 35 روی کا آتا ہے 35 اور 40 کے بیچ میں پڑتا ہے تو 70 میں بھی ہم بیچے تو 50% پروفیٹ ہے 35 روی کی کوسٹنگ ہے دیکھئے 35 روی کی کوسٹنگ ہے اس پروٹین کے ڈبے کے اور اس سے لگ بگ آٹھ گنا مہنگا اس کا ریٹ 305 روی چھاپ دیا گیا تاکہ کوئی بھی دکاندر کسی بھی عام آدمی کو لوٹ سکے اور موٹا پروفیٹ کما سکے رجی جی یہاں پر سوال یہ ہے بہت سارے جو دوائیوں کے دکاندر ہیں ان کی نظروں میں آپ بھی چوبیں گے میں بھی چوبوں گا جبکہ عام لوگ اس بات کی پریز کریں گے کہ آپ نے اتنی بڑی بات رکھی ہے آپ یہ جو اتنا بڑا خلاصہ خود کر رہے ہیں کہ 35 روی میں آتا ہے 70 روی میں بھی بیچ دیں تو کوئی دکت نہیں ہے عام آدمی خرید کر خوش ہے یہ اتنا اتنے مارجن کے ساتھ جو ایم ار پی ڈیسائٹیڈ ہے گورنمنٹ کو کیا لگتا ہے آپ کو کس میں انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے نہیں گورنمنٹ کو اگر گورنمنٹ انٹرٹین نہیں کرے گی تب تک گریب آدمی کا فیدہ نہیں ہوگا گریب آدمی اس نے پیس رہے